اثر نہیں کرتی یا بہت دیر سے اثر کرتی ہیں سو اس چائے کو استعمال کرنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس کو بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ابلہ ہوا گرم پانی لینا ہے ایک گلاس اس میں آپ نے ڈالنا ہے سفید جیرہ آدھا چائے کا چمچ میتھی دانا ایک چھٹکی اور دیسی گلاب کے پھول آپ نے ڈالنے ہیں وہ ایک عدد اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے سفید پر دینا ایک چائے کا چمچ یہ سب چیزیں آپ کو پنساری کی دکان پر ایزیلی مل جائیں گی اوکے جی اب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی میں اوپر دیوئی تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ان کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے ڈھک کر اس کے بعد آپ نے روزانہ صبح نہار مو یہ پینا ہے چوتھائی کپ معنی یعنی ایک کپ کا چوتھائی حصہ آپ نے اس چائے کو پینا ہے جب یہ چائے ہتم ہو جائے تو دوبارہ بنانے اس چائے کی یہ بقائدگی سے استعمال سے آپ کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ پندرہ دن میں صاف ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو واضح فقت نظر آنا شروع ہو جائے گا اور فرنز یہ کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے سو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کریمے لگانے سے کئی دفعہ ہمارے چہرے کی رنگت تو ساکھ ہوتی ہے لیکن ہمارے سکین میں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس چائے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور ہماری رنگت کو بھی ساکھ ہوتی ہے سو آپ اس کو استعمال کریں اس سے آپ کو بہت جلدی فرق محسوس ہوگا اور آپ ضرور فیڈ برد دیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور آپ نے اس کو استعمال کیا اپنی دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد لکھیں اللہ حافظ اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقی موسیقی